سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مسائل کیا ہیں سوال یہ ہے ذرا دوبارہ سن لیجئے گا سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں نا آپ کو پھر کہتا ہوں پھر سنیے سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں سوال یہ ہے کام شروع کہاں سے کیا جائے کام شروع کہاں سے کیا جائے ہمیں کام ہی کرنا نہیں آتا ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہم تو جاڑوں میں کمبل اس وقت تک نہیں باتتے جب تک کہ ایمیل ایم پی ہمارے ساتھ نہ آ جائیں چاہے دوپہر کے بارہ بجہ اور فقیر اور غریب بچارہ ستھنڈ میں ٹھٹرتے رہے کیونکہ ہم تو تصویریں کھچوانا چاہتے ہیں لیکن مجھے معاف کیجئے گا اس ملک کے مارواریوں کو ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے مارواری ہندو بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کلکتے کی سڑک پہ رات کے دو بجے پوری فیملی اسکورپیو کار سے اترتے ہیں بیٹی بیٹے نوازوں کے ساتھ اور جنوری کی سخت سردی کلکتے کے کلکتے کے سنٹرل ایونیو کی سڑک پہ میں پروگرام سے آ رہا تھا رات میں لیٹ نائٹ ہم نے دیکھا کہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں اس رات میں اس اندھیری رات میں فٹ پات پہ غریب کارٹون اور اخبار اڑھے سو رہے ہیں اور ہمارا ہندو بھائی اتر کر رات کے اندھیرے میں کمبلیں ڈال رہا ہے نہ کوئی فوٹوگریفر تھا نہ کوئی میلے اور امپی تھا مگر ہم دس کمبل باٹھتے ہیں تو غریبوں کو زلیل کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں یہ دکھاوا کپک کیجئے گا ہمارے جو نمائندے ہیں سیاسی حضرات ان کو بھی روک لگانی چاہیے کہ نہیں خدا کیلئے کرو تم تم اللہ کیلئے کرو مگر تمہیں اللہ کیلئے کمبل تک دینا نہیں آتا گرمی کے زمانے میں کام کہاں سے شروع کریں ذرا غور فرمائیے گرمی کے زمانے میں شدت کی گرمی ہے پانی کے پیاس پیاس لگی ہے سڑک پہ چلنے والے رہگیروں کے لئے پانی کون باٹھتا ہے یہ مارواری یہ گجراتی یہ سندھی یہ ہندو بھائی شیطل پیجل لگاتے ہیں اور گزرنے والے ہندو مسلمان سبھی تھندہ پانی پیتے ہیں واہ جناب تقریر فضیلت پر ہم کریں اور پانی وہ پلائیں آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے میں نے وڑی صاحب ایک بار تقریر کی اس پر اور ایک مدرسہ تو بس سٹینڈ کے قریب آج بھی ہے ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ہم کیا کریں یہ تو سارا غیر مسلموں کا علاقہ ہے میں نے کہا مدرسہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو میجون کے مہینے میں ٹھنڈے پانی گلاس میں ڈال کر بس سٹینڈ بھیج دو کیونکہ دیکھئے خدمت خلق سے خدا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر حیرہ سے تشریف لائے اقرب اسم ربک اللذی آئے لے کر اور آپ کھاپ رہے تھے اور ماں خدیجہ جب آپ کو کمبل اڑھائیں تو تسلی کے الفاظ کیا تھے ذرا غور کیجئے تسلیف کے الفاظ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں بھٹکوں کو راہ دکھاتے ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا مسلمانوں نے اپنے اس عظیم کام کو بھولا دیا ہے اور کرتا بھی ہے تو ناٹک ڈراما اور دکھانے کے لئے کرتا ہے دکھانے کے لئے کرتا ہے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی کا گلاس لے کر بس اسٹینڈ پہنچے تو سنیے لوگوں نے جو مجھے واقعہ بتایا کہا کہ آپ تو بول کر چلے گے اس کے بعد ہوا کیا ہم نے کیا ہوا کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب تپتی ہوئی دھوپ میں تھنڈا پانی لے کر بس کے سٹینڈ میں پہنچے اور انہیں پانی بڑھایا تو بسوں سے مسافر نیچے اتر آئے اور عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کے رونے لگی کہ بیٹا اس گرمی میں تم پانی پلا رہے ہو اور کیا ہندو کیا مسلمان کسی نے اپنے جیب سے دو روپے نکالے کسی نے پانچ روپے نکالے اور ان معصوم بچوں کو دینے شروع کر دیئے مسلمانوں محبت مری نہیں ہیں محبتِ تمہاری بے وفائی کا شکار ہو چکی ہے تم نے خدمت بھلا دیا ہے تم سمجھتے ہو پلٹیکل پارٹی کے پاور تمہیں بچا لیں گی کبھی نہیں یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا ہندوستان کی پارٹیاں اسی وقت سیکولر ہیں جب تک کہ آپ مضبوط ہیں اور ایک منٹ میں کمینل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا ایک منٹ میں اگر اندازہ ہو جائے کہ اب تم ان کے کام کے نہیں ہو تو وہ تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے میں قریب سے جانتا ہوں آپ ایک کام کیجئے خدمت کا کام شروع کیجئے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ صاحبِ حیثیت ہیں مالدار ہیں میں ایک آپ کو سلوشن پیش کرتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں شاید کچھ لگی اچھا تو کیجئے میں تو کرتا ہوں الحمدللہ میں کرتا ہوں میں نے اپنے دوستوں کو بھی کیا ہے اور اب مستقل یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ ایسا نہیں کیا صرف اہی پر بول رہا ہوں مستقل یہ کام کر رہا ہوں جیب میں ہزار دو ہزار روپے رکھ لیا کیجئے سرکاری اسپتال چلے جائے کیجئے کنارے کھڑے ہو جائیے اور دیکھیں کہ سرکاری ہسپیٹل میں غریب عورت اپنے بڑھے شہر کے علاج کے لیے آئیے اور کوئی نہیں اس کا سہارا کوئی نہیں اس کا سہارا وہ بچاری طرپ رہی ہے بچاری طرپ جائے گی کہ اس جگہ پہ مجھے ماں کر کر کسی نے پکارا تھا اور آپ کہیں آپ اس وقت کہیں مائی میں آپ کی سیوہ کروں گا آپ ان کو دوائیں خرید کے دیں آپ ان کو کھانا کھلائیں آپ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کرائیں آپ یقین مانئے اس بہن کے دل سے جو دعا نکلے گی اس دعا کی برکت سے تمہارے خاندان تک مصیبت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ کبھی کیجئے تو کبھی یہ کام کیجئے آخر مسلمان مسلمان ملٹیپل کچن اورگنائز کیوں نہیں کرتا ملٹیپل کچن جسے ہم لنگر کہتے ہیں اسپتالوں میں آپ لنگر کیوں نہیں لگاتے آپ وہاں بھی تو لگائیے وہاں غریبوں کو کھانا کھلائیے یاد رکھئے عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے تو الیکشن جیت کر نہیں مانوطہ کی سیوہ کر کر ہم عظمت رفتہ کو واپس لاسکتے ہیں خدمت خلق کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ کے پارلمنٹ میں اسمبلی میں اگر مسلمان ہی مسلمان بھر جائیں تو بھی آپ عزت نہیں پاسکتے اس لئے کہ اللہ نے عزت کا راستہ پارلمنٹ نہیں وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَاِنْ قُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ پرار دیا ہے آپ خدمت کیجئے خدمت کیجئے اور اللہ کے لئے کیجئے پانی پلائیے لوگوں کو کھانا کھلائیے لنگر چلائیے علاج کے لئے پیسے باٹیے صدقہ کیجئے اور ہاں یہ سب کرتے وقت لائیو ٹیلی کاسٹ مت کیجئے گا وہ خدا دیکھ رہا ہے جو فیس بک میں نہیں دیکھا کرتا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اگر خدا کو دکھانا ہے تو میڈیا کو ساتھ نہ رکھئے گا اور دنیا کو دکھانا ہے تو یاد رکھئے کہ پھر خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے